امت صرف ایک ہی جلوس ہے جو باروی کے دن کی ترقی بہتی ہے تو اس حوالے سے عرض کرنی تھی کہ جیسے آپ کا گیاروی میں بھی جلوس کا سلسلہ ہوتا ہے تو بعد اس چیز کو بھی لیتے ہیں کہ باپا تو یہ جلوس بھی نکالتے ہیں تو ہمیں بھی کرنا چاہیے تو دعوت اسلامی کے تحت ہمارے کتنے جلوس ہیں اللہ اکبر دعوت اسلامی کا ہم لوگ جو جلوس نکالتے ہیں ہم تو چار دیواری میں ہوتے ہیں آپ روزانہ گھر میں جلوس نکالیں گھر کی چار دیواری میں زیارہ کوئی پابندی نہیں ہے روڑ پہ نکالنے میں این او سی چاہیے قانونی جرم ہے تو بارہ ربیل اول شریف کو جو جلوس نکالتے ہیں تو دعوت اسلامی کے جو مین میں جلوس ہوتے ہیں ان لوگ پر این او سی ہوتی ہیں زیارہ ہوتی ہی ہوگی بھائی ترکیب ہے کہ ہم لوگ قانون سے ٹکڑاتے ہیں دعوت اسلامی پولیسی ہی نہیں ہے قانون سے ٹکرانا اور ملک میں مسائل کھڑے کرنا اور لاشے گرانا اور یہ دم دھڑک کے ہڑتہ لے اتجاج یہ دعوت اسلامی کی تاریخ جب سے دعوت اسلامی بنی ہے اب یہ کہ کوئی دعوت اسلامی کہ نام لے کر کیش کرائے اور وہ مطلب اس طرح کی حرکتیں کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن دعوت اسلامی کہ مطلب ہے نہ مینی فشٹوں میں نہ طریقے کار میں کہ یہ ہڑتہ لیں جلوس یا اس طرح کہ ہم صرف جلوس ملاد جو روڈ پہ نکلتا نا وہ غیر قانونی نہیں ہوتا این او سی کے ذریعے ہاں جن علاقوں کے پاس این او سی نہیں ہے تو ہم ان کو یہی مچ پڑا دیں گے کہ پھر آپ جلوس نہیں نکالیں قانونی مسائل کھڑے نہ کریں ہمیں ملک کی تعمیر کرنی ہے تخریب نہیں کرنی توڑ پھوڑ نہیں مچانی اللہ میرے ملک پاکستان کی حفاظت کرے اور اس کو اسلام کا حقیقی معنوں میں قلعہ بنا دے تو بارہ لے کے ایک ہی جلوس ہے ہم چار دیواری میں کرتے ہیں بارہ دن کرتے ہیں بارویں شریف کے گیارویں کے گیارہ غیرہ میں چھٹی شریف کے چھے بھی کیا تھے گی نہیں جی کیا تھے نا جی بیم شبہ محراج کو بھی جلوس ہوتا ہے تو یوں مختلف ہمارا یہ جلوس جو دنے چار دیواری کے اندر ہوتا ہے اندر اندر فیضا نے مدینہ کی امارت میں تو یہ صرف عالمی مدینی مرکز ہی میں ہوتا ہے باقی کہیں بھی نہیں ترکیب نہیں ہے کہیں بھی ترکیب نہیں ہے اس طرح مروانی کر گئے جو بھی یہ دعوت سامی والے نہیں ہوں گے یہ ہر جگہ مطلب مزے لیتے ہوں گے تو امامیں باندھ لینے سے یا داڑی رکھ لینے تو اور مسلمان کے لیے داڑی اور امامہ تو ہی سنت ہیں بو نمبر جائے نہیں تو اس لئے وہ جو دعوت سامی والے ہیں وہ مروانی کر گئے صرف بارہ ربیل اول شریف کا جلوس وہ بھی اسی صورت میں کہ جب آپ کے پاس آپ کے تھانے کی اینو سی ہو ورنہ قارونی مسائل کھڑے نہ کریں جلوس کوئی فرض یا واجب نہیں ہے نہیں نکالیں گے تو اسلام سے خارج نہیں ہو جائیں گے گناہ گار بھی نہیں ہوں گے دیکھا مستحب کام ہے جبکہ وہ سو فیصدی شریعت کے مطابق ہو جلوس تب جا کر کہیں یہ مستحب کام ہے سواب کا کام ہے تو اس لئے وہ جو میں نے عرض کیا اسی کو دعوت اسلامی کی پولیسی اور قانون سمجھیں صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد